ملک سب بہت بہت شکریہ آج آپ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لوگوں کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے اتنے مصروف وقت سے آپ ہمارے ویورز کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں السلام علیکم ناظرین اور حاضرین اور لودی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ بھی اتنا وقت دے رہے ہیں ہمیں صرف کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ رائٹس وہ چیز ہے اگر پتا چل جائے تو آپ نے سب کچھ حاصل کر دیا قانون کا پتا ہونا چاہیے کہ قانون کس طرح آپ کو رہنے کے لیے کہتا ہے اور کس طرح آپ قانونی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں قانون ایک ایسی چیز ہے جو شروع سے لے کے آج تک اگر آپ رائٹ کریں گے تو آپ کو کچھ پریشانی نہیں آئے گی اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اسپیشلی جو ہم لوگ یہاں ہیں نا باہر کنٹریوں سے آکے یہاں سیٹل ہوئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہ قانون ہے نا وہ اس طرح انہوں نے بنا دیا ہے کہ if you really abide تو آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں جیسے آج ہمارا پرائن مسٹر رشی سونک ہے کہاں سے آج وہ ہمارا پرائن مسٹر بن گیا یہاں سو سٹار سادر لیمٹس میں کہتا ہوں لیکن ہمیشہ قانونی طور پر اپنا آپ کو آگے بڑھائیں بلکل یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں اور جو فسیلٹیز جو ہمیں فریڈم اس کنٹری میں ہیں مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملک سب ہمارے پاس ایک سوال ہے یہ جو بزنس کے لیے لوگ لیز لیتے ہیں ٹینینسی کا بناتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو شاید مشکلات ہوتی ہیں بزنس لیز کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی جو لین دین ہے اس میں لکھنا چاہیے ہے اس میں کچھ آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ بینیفٹس کے لیے دیکھیں پہلی تو بازری ہے جو بزنس لیز ہے نا وہ ہمیشہ ہی دونوں کو لینڈلورڈ کو اپنا وکیل یوز کرنا چاہیے اور ٹینینٹ کو اپنا یوز کرنا چاہیے یہ لوگوں سب اس لیے ہے کہ کانفلیکٹ نہ ہو صحیح ہے آپ جس کے لیے اٹھ کر رہے ہیں نا اسی کے لیے رکھو کہ جو آپ کا اگر آپ ٹینینٹ کے لیے اٹھ کرتے ہیں نا کیا ہے کہ وہ کنڈیشنز وہ کائٹیریہ وہ کیا کیا آپ کہتے ہیں اسے ٹھیک وہ ہی آپ نے رکھنا ہے کہ جیسے وہ ہے کہ ایک سیکشن ہے کہ انڈ پہ آپ نے خالی کر کے بانا ہے کہ رول آن کرنی ہے ٹھیک یہ بہت دیکھو نا اگر آپ بزنس لیتے ہیں کسی سے اور کیا وہ اگزسٹنگ لیز ہے کہ نئی لیز ہے ٹھیک یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا کیا اس کی ٹرمس ہیں اور ویلیڈ کے بعد کیا وہ رنیو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی کیا آپ سب لیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور کیا 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 بناہت لوگ اس کی انڈرو ڈیکوریشن کس کی ہے باہر کی کس کی ہے ٹرمس انڈ کنڈیشن جو ہے اس کی وہ پڑھنی چاہیے ٹرمس انڈڈیشن تو لیکن وہ سمجھانی پڑتی ہے لیکن وہ فکس بھی رہتی ہے یا اپنی بھی بنا سکتے ہیں نہیں نہیں جو بھی لیس ہوتی ہے نا وہ یہ ہم نے اگری کیا ہوا ہے جیسے میرا مطلب کہ کہہ لیں کہ انشورس کس نے دینی ہے جی رائٹ وہ بھی ہونی چاہیے ٹھیک اور وہ انشورس کیا وہ کانٹینٹس کی بھی کراتا ہے کیا کیلی بلڈنگ کی کراتے ہیں اور وہ اگر آپ شیئرڈ ہیں کیا آپ نے اس کا پرپورشن دینا ہے اس کا یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے اس میں اور صرف یہی نہیں ہے اس کی ٹرمز بہت ہوتی ہیں کہ یوز کیا کر سکتے وہاں رائٹ اور پھر آپ نے کرایا نہیں دیا چوزہ دن کے بعد کیا وہ بیلہ بیل سکتا ہے کہ نوٹس سرب کرنا ہے جس تمام چیزیں اس میں اور کمرشل لیس جو ہے نا اس کو تو بہت اچھی طرح کرنا چاہیے صحیح کیونکہ جو تیننسی دوسری ڈیمیسٹک ہوتی ہے نا اس میں تو بہت ہیلپ کرتی ہے یہ لیکن کمرشل لیسوں میں نا بعد میں کوٹ نہیں ہیلپ کرتا صحیح کیونکہ وہ ایک کام کے لیے ہے اور you should پہلے ہی ایڈوائز لینی چاہیے اپنے وکیلوں سے before you sign any agreement or any lease with the landlord or landlord sign with the tenant بہت اچھا آپ کو یہ مشورہ دیا کہ جو business lease ہوتی ہے وہ آپ کے دونوں وکیلوں سے ہونی چاہیے اور mutual understanding کے بعد sign کرے تاکہ بعد میں تکلیف نہ اور اس کے لیے سولیسٹر کے ساتھ اگر آپ ڈیل کریں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے اور بہت سارے مشکلات سے بچا جا ساتھ ہیں اور دوسری بات یہی بھی ہے کہ lease ہی کیسے گیا جیسے transfer ہوتی ہے convincing جسے ہم کہتے ہیں نا کہ property آپ نے لی ہے lease بھی ایک property ہے کہ آپ اتنی دیر کے لیے وہ property لے رہے ہیں صحیح ہے اور زیادہ طور پر اب کل جتنی بھی leaseیں ہوتی ہیں نا اسے registration بھی کرانی چاہیے والدی لینڈ ریجسٹری آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اس کا فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے کیا اس پہ lease پہ یہ لکھا ہے کہ آپ register کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں یہ ہمیشہ جیسے میں کہتا ہوں اچھے سے وکیل کے پاس جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے مشورہ لینا ہے تو ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ای میلز ہمارے نیچے سٹیکر پر چلتی رہتی ہے آپ اس کو بھی contact میں use کر سکتے ہیں اگلا سوال ہم پوچھیں گے آج ہمارے ملک صاحب سے کہ یہ جو ورک پرمیٹ ہے یوکے کا یہ کیسے لیا جا سکتا ہے دیکھیں جب سب سے پہلے ورک پرمیٹ آپ اپلائی کرتے ہیں نا اس فرم سے اپلائی کر سکتے ہیں جس کے پاس لائسنس ہو ٹھیک لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس authority ہے from the home office کہ یہ باہر سے لوگوں کو جابز دے سکتے ہیں اسے ورک پرمیٹ کہتے ہیں یہ tier two میں آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپلائی اگر آپ جائیں گے shot list کو جس طرح کے بھی آپ ہیں اگر آئی ٹی میں ہیں یا میرا مطلب skilled worker ہیں اب تو یہ بھی ہو جائے کہ level three تک آپ آ سکتے ہیں level three a level ہے یہ یاد رکھیں میں یہ clarify کرنا چاہتا لیکن جس نے بھی آپ کو ورک پرمیٹ دینا ہے اسے پہلے اس کو لائسنس لینا پڑے گا ٹھیک ہے لائسنس لے لیا پھر اس کے بعد وہ آپ کو ورک پرمیٹ دیتا ہے یہ جو لائسنس home office سے لینا پڑ لینا چاہیے اور لینا پڑتا ہے یہ کیا کتنا آسان ہے یہ لینا اس کے بعد دیکھیں اگر تو آپ کی فرم چلتی ہے اور اچھی ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی turnover بھی ٹھیک ہے آپ employ بھی یہاں کرتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ مجھے اتنے آدمی چاہیے تو اتنا میرا مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ nothing is impossible impossible is bad I am possible لیکن یہ یاد رکھیں کہ creative نہیں ہے سب سے بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور چیز میں آپ کے ناظرین کو کہتے ہیں نا کہ وہ essential information دینے لگا ہوں آپ work permit جو ہے نا اپنے رشتہ دار کو نہیں دے سکتے اچھا یہ تو بڑی نکتے کی بات ہے یہ یاد رکھیں کہ it should not be created for your relatives right relative بھی پوری آتی ہے اس میں کون کون آپ کا relative ہے جیسے آپ کی ڈاٹر ان لاؤ ہو یا میرا مطلب کوئی بھی ہو جیسے آپ کا step father ہو step son ہو ایسے کوئی بھی ہو اور رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہونا چاہیے اچھا اگر دینا ہے تو level one user جو ہے نا پھر میں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں I always overcome these things as well کہ جو level one user ہے وہ نا آپ کا رشتہ دار ہو right اور اگر if you want further information تو ضرور ہم سے رابطہ قیم کریں اور بڑی اچھی بات بتا ہے جی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم work permit میں فیملی کو بلا لیں گے کسی کو بلا لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات کی ہے اس کو دھیان میں رکھی گا اگر آپ نے work permit بھید رہا ہے تو یہ جو work permit ہے یہ جو اس کا اس کے بارے میں ہم جائیں گے کہ یہ how it works in UK یہ ایسے ہے جی کہ پہلی تو بات ہے جب آپ کو work permit کسی بھی employer employer میں کہوں گا جو جو بھی یہاں firm ہو گئی ہیں جس نے employer کرنے ہیں وہ license لیتا ہے اور وہ category ہوتی ہے ان کی کہ مجھے کس category میں چاہیے آئی ٹی میں چاہیے شیف میں چاہیے کس میں چاہیے اس کے لیے تو home office نے دی ہوئی ہوگی آپ کے پاس ہاں ہاں وہ آپ اس category میں جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ کے پاس وہ دیکھتے ہیں کہ یہ shortage میں ہیں کہ دوسرے ہیں اور internal ہیں کہ external ہیں ٹھیک یہ بھی ہر طرح ورک permit ہوتا ہے پہلے یہ تھا کہ advertise کیا جاتا تھا لوکل لیکن اب level یہ ہے میں still کہتا ہوں کہ advertise کرنی چاہیے لیکن due to the new factors advertise بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک لیکن for home office guidance میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ home office والے کافی کچھ نہ گم شم رہتے ہیں یہ لوگ وہاں ہم نا تو سب کچھ پڑھتے ہیں اور کئی بار یہ کر دیتے ہیں کہ جی update کرتے نہیں guidance اپنی اور کہہ دیتے ہیں جی یہ تو guidance ہے کہ آپ نے advertise نہیں کی پھر بھی اچھا ہے کہ advertise کر لینی کہ marketing لیکن under the skilled roots جو انہوں نے کہا تھا وہاں advertise بھی اتنی ضروری نہیں تھی لیکن یہی دکھانا تھا میں ایک اور بات آج کو آپ کو بتاؤں گا کہ شاید آپ کو لودی صاحب چونکنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اپنا labor workforce کی بھی بہت shortage ہے ہم نے discuss کیا تھا one point two million jobs ہیں جو آج ہے نا انہوں نے جو لوگوں کو ملنی رہی یہاں worker like اپنے کہلیں کہ جیسے waiters اچھا ایسے لوگ جو ہے نا شاید یہ کر دیں کہ ان کو بھی work permit issue کر دیں دوبارہ اچھا اور لیکن میرے جہاں تک میری سمجھ یہ آتی ہے جو میرا فکر بھی کہتا ہے they will be under temporary workers as well اچھا سال کے لیے دو سال کے لیے دیں گے لیکن بات پھر وہی آ جانی ہے کن لوگوں کو مگا سکتے ہیں وہ ہی جن کے پاس لائیسنس ہے تو لائیسنس کو بھی کبھی بھی کئی بار چھ مہاں لگ جاتے ہیں لائیسنس لینے میں بھی ٹھیک کیوں کہ اتنا ان کے پاس applications ہیں اچھا اور یہ جو work permit ہے یہ بارے دو سال کے لیے ٹھیک کیوں کہ وہی بات آئی نا چھ مہینے سے لے ایک سال کریں نہیں وہ تو آپ لینا نا آپ نے کتنی ڈیر کا issue کرنا ہے اچھا یہ بھی امپلائر کے اوپر اوپر کہاں اگر ایک سال کا کرنا ہے تو کئی بار اسے میرا مطلب ہنڈرڈ اور نائنٹی نائن پانڈ دینے پڑتے ہیں انشو پی اور وان تھاؤزن پانڈ پر ایئر اسے دینا پڑتا ہے وہ سرچ آج بھی اوپر ٹھیک رائٹ اچھا کہ اس نے امپلائی رکھنا ہے باہر سے تو یہ دے لیں اگر پانچ سال کا دینا ہے ورک پرمنٹ پانچ سال وہ بھی اس کو دینا پڑے گا صحیح ہے رائٹ اور اس کے بعد جو کاؤسٹنگ ہے نا وہ امپلائی کی ہے جس نے آنا ہے وہ الہیدہ کاؤسٹنگ ہے اچھا یہ انفرمیشن بڑی ویلیویبل آپ کو پہنچ ویلیویو کو دیکھئے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتے آپ کے کسی دوست ملنے والے فیملی کے اس شخص کو فائدہ ہو جائے جو آنا چاہتا ہے یا کوئی انفرمیشن لینا چاہتا ہے میرا سوال یہ ہوگا کہ جو لوگ کوئی آدمی یہاں پہ موجود ہے وہ ویڈاؤٹ پرمنٹ کے کام کر سکتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ ویزیٹر ہیں یہاں ویزیٹر بھی نا ایک تو سٹانڈر ویزیٹر ہے اپ ٹو سکس منس یہاں ویزیٹ کرنی ہے ایک نہ ایک اور ویزی ویزیٹروں کا جو یہاں آکے سپیچز کرتے ہیں رائٹ اور وہ کام ہی ہے لیکن وہ کام کر سکتے ہیں اور پیسے لے سکتے ہیں رائٹ اگر لیکن وہاں ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ میں کوئی کانفرنس میں جا رہا ہوں وہاں میں نے سپیچ کرنی ہے رائٹ اور مجھے وہاں مجھے مجھے پیسے ملنے ہیں ٹھیک اکثر یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشن جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے پرائن میسٹر یا بڑے بڑے جینرلز وہ پھر سپیچیں کرتے ہیں وہ یہ ویزی میں آتے ہیں اگر آپ بھی میں نامت ہو جیسے کوئی ڈاکٹرز ہیں پی ایچ ڈی کے یا آپ کوئی انٹرپیونرز ہیں اور آپ کو یہاں بلاتے ہیں رائٹ لیکچر کے لیے تو آپ یہ ویزی بھی لے سکتے ہیں صحیح اس کے لیے بھی لائسنس تو لینے ہی پڑے گا اس کے لیے لائسنس نہیں چاہیے وہ ویزیٹر ویزا ہی ہے کیا اور وہ ویزیٹر ویزا یہ ہے کہ کام کرنے کا ویزیٹ ہے دیکھو نا کہ آپ نے کوئی جہاں تو لایسنس چاہیے نا کچھ بھی وہ ویزیٹر ہی ہے ٹھیک اور آپ سے نے پوچھے نا کہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ work permit پہ آیا ہے تو obviously آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس visitor ہے اگر تو standard ہے تو نہیں لیکن اگر دوسرا ویزا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اس ویزی کا کیا نام ہوگا وہ بھی visitor ہی ہوگا اچھا لیکن اس پہ permission ہوگا کہ وہ آنکے کام کر سکتے ہیں ناظرین بہت اچھی information آپ کو دی کہ visit ویزا جو ہے آپ اگر آنا چاہتے ہیں اور یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رائے لے سکتے ہیں اس کے بھی بہت سارے روٹس ہیں جو بینیفٹ ہو سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ آکے کام بھی کر سکتے ہیں ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزٹ پہ آکے کام نہیں کیا جا سکتا ہے اگر جرنل دیکھا جائے تو سچ ہے کہ کام نہیں کیا جا لیکن اس میں ایک راستہ ہے آپ کام کر سکتے ہیں ناظرین بات ہو رہی تھی ہماری ملک مقبول صاحب سے اور اس بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو لوگ یہاں پہ سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے کسی طریقے سے وہاں سے فیس کے پیسے نہیں آ سکتے ہیں ان کی کیا سچویشن ہوگی اس پر بھی بات کریں گے دیکھتے رہیے ایم لیگل ٹی وی ملیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ملک مقبول ملک صاحب سے اور ہم ان سے یہی پوچھ رہے تھے کہ سٹوڈنٹس اور جو یہ ہمارے ورک پرمنٹ کے بارے میں بات ہوئی ہن سے ہم آج ایک اور بات بھی یہ پوچھیں گے کہ یہ جو یورپینز کے جو فیملیز ہیں وہ ان کی کیا سچویشن ہے اس وقت یہاں یوکے میں کیا وہ مگا سکتے ہیں تھانکیو بیری مجلودی صاحب اگر آپ کی کوئی فیملی اگر جیسے نہ آپ کو یہاں ڈیفرنٹ سٹی مل گیا ہے یا رائٹ آف ریزیڈنس مل گیا ہے سیٹلمنٹ ویزا آپ اپنے کسی اور کو مگانا چاہتے ہیں بیوی کو بچوں کو جیسے کوئی کہلے کہ فرنچ تھا کوئی یہاں پہلے وہ آگیا یہاں سیٹل ہو گیا ہے پری سیٹلمنٹ نہیں سیٹل ہونا چاہیے اگر وہ سیٹل ہو گیا نا یہاں تو اپنے بچوں کو اب اور میوی کو یہاں کسی کو فیانسے کو مگانا چاہتا ہے اس کا کارٹیریہ وہی ہے جو ہمیں پاکستان سے مگانے کا تھا ہے کہ وہ ہی اسے شو کرنا پڑے گا کہ اسی روٹ پہ جانا پڑے گا اسی روٹ پہ جانا پڑے گا یہی ہوگا کہ اس کو ہاں اگر اس کی اپلیکیشن پہلے تھی تو وہ کنسیڈریشن کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اب نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی شادی بعد میں ہوئی تھی نا اپنے ٹو تھاؤزن بریکسٹ کے بعد بریکسٹ کے بعد وہ وہ نہیں مان رہے دیو تو ایون تو کوویڈ اور اینیتن ہاں اگر آپ کی اپلیکیشن تھی پہلے اور اس میں کی تھی آپ نے کہ میری شادی پہلے کی تھی میں یہاں سیٹل تھا وہ ابھی تک وہ تو بہت کم کیس رہ گئے ہیں لیکن اب کوئی بھی نیا کیس ہوگا they will come under the immigration rules تو ان کو وہی روٹ جانا پڑے گا جو دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو سٹوڈنٹ یہاں پر پڑھنے آتے ہیں جسی ملک سے اور ان کو فیس بغیرہ دینے ہوتی ہے کسی وجہ سے پیسے نہیں لاسکتے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ نا سوال بہت اچھا آپ نے کیا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ یہاں ہیں اور دکھا کے آتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں نا یہاں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا پیچھے سے پیسے نہیں آتے کسی وجہ سے ان کا یونیورسٹی اگر مان جائے اور آپ کی کشتیں کر لیں which is very unlikely کیونکہ وہ اپنی terms کے پیسے مانگتے ہیں in advance ایک تو پہلے دینے آپ نے دینے جب آپ join کرتے ہیں وہ پہلے مانتے ہیں very unlikely کہ یونیورسٹی آپ کو کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فیس ماف کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں ہو رہا اگر وہ آپ کو agree کر لیں کہ ہم نے آپ سے installment کر کے لے لینے only then لیکن وہ کتنی installment کر لیں گے اگر تو آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں کیونکہ جو آپ کے question سے مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس کے پاس اب پیسے ہے ہی نہیں right تو پھر he'll have to go back they'll curtail their visa اگر پیس نہ دی تو آپ کا visa curtail ہو جائے گا the only way forward is کہ آپ اگر کہیں work permit کر لیں وہ آپ کو کوئی work permit مل جائے اور وہ transfer کر لے آپ کا before your visa gets curtailed پھر تو آپ یہاں وہ کام کر سکیں گے ٹھیک یہ ہاں اور اگر کوئی شخص یہاں پہ ہے اس کے پاس یوکے کا work visa نہیں ہے تو وہ بغیر job offer کے وہ work visa پہ آ سکتے ہیں job offer نہیں ہیں اس کے پاس دیکھئے اگر تو یورپ سے نا ابھی کوئی بھی لوگ جو ہے نا they can come here without a visa ٹھیک اور کیونکہ ان کو visa ہے کہ چھ مہینے کے یہاں رہ سکتے ہیں but they are not allowed to work anymore وہ right of work نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ان کو بھی اگر آپ نے رکھنا ہے تو ان کو بھی work permit آپ کو دینا پڑے گا اچھا تو یہ یاد رکھیں میری بات تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی بھی family candidate move ہونا چاہتا ہے یوکے میں without a job دیکھئے بات تو یہی ہے نا اب تو پہلے تھا دو ملین دو ملین تھا کہ آپ investment کر کے آپ family سکتے ہیں وہ بھی انہوں نے روٹ جب کی Ukraine war ہوئی ہوئی ہے نا وہ بھی بند کیے ہوئے ہیں اچھا تو اب تو ایک ہی بات ہے کہ اگر settlement یہاں کرنی ہے تو روٹ جو انہیں کھلا وہ ایک ہے یا تو آپ کی آپ کو کام مل جائے کہ ہی یہاں مجھے ابھی ایک ڈاکٹر کا فون آیا تھا وہ کہتا تھا کہ جی میں یہاں سے register بھی ہے میری GMC right اور کیا میں یہاں لیکن میں کام national health service کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا ٹھیک میں نے میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر آپ private کام کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اگر کہتے کہ کوئی آپ جی پی ہیں right میرا میں تو general practitioners ہیں جی اگر تو آپ کو وہ کچھ practice کے pass license ہے وہ آپ کو دھا ڈاکٹر مگا لے اچھا right work with them پھر بھی ٹھیک ہے you know that's good right so there's a lot of opportunities there you have to go for the true proper channel and always ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی اچھے solicitors سے مشورہ کریں آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہیں پچیدہ مسئلے ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں ملک صاحب ایک سوال اور بھی ہے ہمارے پاس کہ اگر یہ جو پی آرہ ہے UK کی یہ کتنے سال کے لیے ہوتی ہے دیکھیں پی آرہ پرمنٹ ریزیننس پرمنٹ ریزیننس جو آنا آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنے سال اور کس criteria میں ملتی ہے یوجلی پان سال کے بعد چاہے آپ وہ آئے ہوں as a spouse پھر بھی پان سال کے بعد آپ کو پرمنٹ ریزیننس ملے گی چاہے آپ work permit پہ ہو work permit تو کہنا نہیں چاہیے tier 2 میں کہنا چاہیے جی پھر بھی ہاں اگر آپ student ہے نا تو آپ کو 10 year کے بعد ملے گی اچھا اگر آپ کے پاس کوئی leave نہیں ہے نا یہاں پان سال کے بعد تو پان سال regular نا لیگلی یہاں دس سال آپ کو رہنا پڑے گا as a student well as a student or کوئی بھی legal کچھ بھی ہو جائے ٹھیک لیکن legally دس سال رہنا پڑے گا ٹھیک in anywhere پی آر لینے کو میں نے یہ کہا نہیں تو پا the usual criteria for other ones like a spouse or work permit or they are five years tier 2 میں جو آتے ہیں family آگئی five years tier 2 میں پانچ سال ہے student کے لیے legally دس سال ہونے چاہیے نہیں پھر وہی بات جی I'm sorry student کے لیے میں نے کہا legally یہاں دس سال ہونے چاہیے ہاں legally student itself is not a root to کیونکہ وہ دے ہی نہیں رہے ہاں جب وہ تین سال کے بعد وہ دے ہی نہیں رہے studentوں کو اچھا ہاں اگر ہاں اس کے بعد میرا مطلب وہ PhD نہیں کر لے اگر چار سال کے لیے and that turns into 10 years then he can I mean otherwise very clear very clear ہاں اگر بعد یہ ہے کہ student رہنا یہاں بہت مشکل ہے یہاں feces بہت ہے پہلا سوال جو آپ کہتا ہے نا اسی لیے ہے کہ لوگوں سے feces نہیں afford ہو رہی right even یہاں strike کر رہے ہیں student کہ ہمارے پاس feces نہیں ہے اور ہمارے پاس loan نہیں ہے جو جنہوں نے loan لیے ہوئے ہیں وہ repay نہیں کر سکتے right جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں کام کرنے کے لیے اب وہ ان کو loan دینے پڑتے ہیں واپس اور آدھی کافی ساری تنگاہ ان کی وہاں چلی جا رہی ہے ٹھیک so people have to watch when they're borrowing how much they're borrowing and I think the government should abolish all the student loans hope government listens you or this to abolish the rules یہ ایک ایسے how is eligible to work in UK کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن کہ UK میں کام کیا آپ کام اسی لیے کر سکتے ہیں چیسے میں نے کہا ہے mean اب تو یہی رہ گئی ہے کہ if you're here on a temporary visa on say for work tier 5 میں یا tier 2 میں یا spouse میں یا dependent child میں say right dependent relative then you can work you can work بہت بہت شکریہ مقبول ملک صاحب آپ نے بہت اچھی آج ہمیں باتیں بھی بتائیں اور law بھی بتایا اور work permit کے بارے میں بتایا students کے تکالیف کے بارے میں بتایا اور کس طریقے سے لوگ یہاں آ سکتے ہیں بلکہ visitor کیسے کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے sorry to interface جی 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 آپ لوگوں کو نا یہ ضرور کر لینا چاہیے long term نا license لے لینا چاہیے اپنی premises کے لیے اگر آپ نے کسی کو بھی job پہ رکھنا ہے کیونکہ یہاں jobs جو ہے نا لوگوں کو نہیں مر رہے کام کرنے کے لیے اور اگر آپ نے اس ہی سے یہاں باہر سے لوگوں کو رکھ رہا ہے تو ضرور even یہاں student میرا مطلب اگر student کو بھی آپ نے رکھ رہا ہے تو you need that license license لے لی جیے کیونکہ جیسے آپ ملک صاحب نے اپنے بات نے بتایا بھی تھا کہ بہت سادہ backlog ہے اور difficult ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ جب آپ کریں تو پھر چھے مینے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے تو اس لیے ابھی اپنا قدم اٹھائیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو لے کے آنا ہے ورگ پرمنٹ پر بہت بہت شکریہ ملک صاحب خاندہ جا رہینا چاہتے ہیں تو info at malaklegal.co.uk پہ آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ڈریک بات بھی کر سکتے ہیں اور یقینا آپ کو ہماری ویڈیو سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے ہم اس کے لیے خوش بھی ہیں اور آپ کے مشکور بھی ہیں دیکھتے رہیے MLS Legal TV Thank you ملس لیگل تیوی